پاکستان میں عام انتخابات ہو گئے ہیں ریزلٹ بھی آ گیا ہے لیکن ابھی تک واضح نہیں ہو سکا ہے وہاں کس کی سرکار بنے گی کون کون سی پارٹی اقتدار میں ہوگی اگلا وزیراعظم کون ہوگا یہ بھی سوال کیا جانا لازمی ہے کہ کا پچھلے دو سالوں کے دوران جس طرح عمران خان کے ساتھ کیا گیا ان کی پارٹی پر پابندیاں لگا دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے امدواروں کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا ان سب کے باوجود کیا وہاں کی آرمی کو وہاں کی سینہ کو وہاں کی پولٹیکل پارٹیوں کو کامیابی مل سکی عمران خان کو جس طرح سیاست سے دور کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں کسی حد تک ان لوگوں کو کوئی کامیابی ملی ہے اس ویڈیو میں جانیں گے اور سمجھیں گے پاکستان کی سیاست کو وہاں کی حالات کو اور آئندہ دنوں میں کس طرح سرکار بن سکتی ہے عمران خان ان کی پارٹی کب کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں آٹھ فروری کو چناؤ ہوا اور اس کے بعد ہی ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی لیکن جو کاؤنٹنگ ہے پاکستان میں فوراں ہوتی ہے اس مرتبہ نو دس گھنٹوں کی تاخیر کے ساتھ ہوئی اور اسی وجہ سے لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا تھا الیکشن کے دن فون سرویس کو انٹرنیٹ کو موبائل کی ہر طرح کی ایکٹیویٹی کو بند کر دیا گیا تھا اس کے وجہ سے بھی لوگوں نے دھاندلی کا الزام لگایا نو گھنٹے کی تاخیر سے کاؤنٹنگ شروع ہوئی اور پہلے سے جو توقع کی جا رہی تھی ویسا ریزلٹس نہیں آیا لیکن ان سب کے باوجود عمران خان کی پارٹی کو سب سے بڑی جیت ملی ہے دوسرے نمبر پر جو جیت ملی ہے نواز شریف کے پارٹی مسلم لیگ نون کو تیسرے نمبر پر جس پارٹی کو جیت ملی ہے وہ ہے بینظیر بٹو یا کہہ لیجے آصف علی زرداری کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو یہی تین پارٹیاں ہیں جو بڑی پارٹی بن کر ابری ہے اس کے بعد ایم کیو ایم کا نمبر ہے یا دوسری پارٹیاں ہیں لیکن کسی بھی پارٹی کے پاس فل میجورٹی نہیں آئی ہے کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کوئی تنہا سرکار بنا سکتی ہے امران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کئی طرح کی پابندی لگا دی گئی تھی ان کا جو نشان تھا بلے کا اس کو چھین لیا گیا تھا اس لیے اس کے امدواروں نے آزاد امدوار کی حیثت سے انتخابی میدان میں قدم رکھا تھا اور 99 امدواروں کو جیت ملی ہے اب تک جو ڈیٹا سامنے آیا ہے پاکستان کے طرف سے اس میں 266 امدواروں میں سے 99 امدواروں کو آزاد امدوار کے طور پر جیت ملی ہے اور ریپ 90 سے زیادہ کا تعلق پاکستان کی امران خان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی اسی سے تعلق ہے لیکن یہ آزاد امدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے تھے دس ایسے ہو سکتے ہیں ان میں یا نو جو واقعی میں آزاد امدوار ہیں اور امران خان کی پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں یا پاکستان تحریک انصاف نے ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا دوسرے نمبر پر جو پارٹی وہاں آئی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے جو نواز شریف کی پارٹی ہے مسلم لیگ جو ہے وہ سب سے پرانی پارٹی ہے پاکستان کا ایجنڈا پیش کہا تھا اب یہ پارٹی کئے حصوں میں تقسیم ہے اور اس وقت جو سب سے مضبوط مسلم لیگ ہے جس کا اثر و رسوخ ہے اس کی قیادت نواز شریف کے ہاتھوں میں ہے اور اس کو کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ نون کو ابھی تک ستر سیٹو پر کامیابی ملی ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے بھی وہاں کی پرانی پارٹی ہے یہ پارٹی بھی وہاں حکومت میں رہ چکی ہے اس کو فیلحال تریپن سیٹو پر جیت ملی ہے اس کے علاوہ جو ایم کیو ایم ہے جس کو متحدہ قومیت مومن کہا جاتا ہے اس کو سترہ سیٹو پر جیت ملی ہے اس طرح وہاں ایک اور پاکستان مسلم لیگ ہے جو پرانی پارٹی کہہ جاتی ہے اس کو تین سیٹو پر جیت ملی ہے ایک ہے اس طرح کام پاکستان پارٹی اس کو دو سیٹو پر جیت ملی ہے جمعیت علماء اسلام جو مرانا فضل الرحمن کی پارٹی ہے ان کو بھی اس مرتبہ صرف دو سیٹو پر ہی جیت ملی ہے جماعت اسلامی جیسی پارٹیوں کو ایک بھی سیٹ پر جیت نہیں ملی ہے اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کی پارٹی سے الگ ہوئے تھے اپنی پارٹی انہوں نے بنائی تھی لیکن ان لوگوں کو بھی کوئی جیت نہیں ملی ہے بلکہ ان کے جو بڑے بڑے رہنما تھے پرویز خٹک اور جہانگیر ترین یہ دونوں خود اپنی سیٹیں بھی ہار گئے ہیں اور ایک طرح سے عوام نے بتا دیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی یہ عمران خان کی وجہ سے پولٹیکس میں تھے پاکستان کی قومی اسمبلی میں جس کو آپ لوگ سبھا کہہ سکتے ہیں اس میں کل تین سو چھتی سیٹیں ہیں اور تین سو چھتی سیٹوں میں سے ستر سیٹیں ریزرگ ہیں جہاں الیکشن نہیں ہوتا ہے بلکہ کچھ خواتین کے لیے کچھ ہندووں کے لیے اور کچھ قبائلوں کے لیے بقیہ دو سو چھہ سٹھ سیٹوں پر وہاں الیکشن ہوتا ہے اور دو سو چھہ سٹھ سیٹوں میں سے جس کے پاس میجوروٹی ہوگی اسی کی سرکار بنے گی 266 سیٹو میں سے کسی بھی ایک پارٹی کو وہاں بھی تک میجروٹی نہیں آئی ہے میجروٹی کے لیے پاکستان میں چاہیے 134 سیٹو پر جیت حاصل کرنا عمران خان کی پارٹی کے جن امیدواروں کو جیت ملی ہے ان کی تعداد نوے کے آس پاس ہے اور وہ سب آزاد امیدوار کی حیثت سے جیتے ہیں نواز شریف کی جو پارٹی ہے ان کے امیدواروں کو یا ان کی پارٹی کو صرف 70 سیٹو پر جیت ملی ہے پیپلز پارٹی کو صرف 53 سیٹو پر جیت ملی ہے اور ان دونوں کا پس میں الائنس بھی نہیں تھا الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کا یا مسلم لیگ نون کا پس میں الائنس تھا اور پی ڈی ایم کی حکومت اس کو کہا جاتا تھا لیکن الیکشن میں یہ سبھی پارٹیاں الگ الگ ہو کر میدان مطری تھی اب کسی بھی ایک پارٹی کے پاس میجروٹی نہیں ہے میجروٹی کا اسپاس بھی کوئی پارٹی نہیں ہے اب مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کو سیاست میں نہیں آنے دیں گے ان کی پارٹی کو حکمت بنانے کا موقع نہیں ملے گا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر سرکار بنائیں گے ایم کیو ایم سے بھی رابطہ کریں گے اور جیسے پہلے سرکار تھی پی ڈی ایم کی اسی طرح کی مشترکہ سرکار بنے گی لیکن جو پاکستان کے تجزیہ نگار ہیں جو لکھتے پڑھتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسا نہیں ہو پائے گا کیونکہ عاصف علی زرداری اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو وزیر آزم بنانا چاہتے ہیں دوسری طرف نواز شریف خود وزیر آزم بننا چاہتے ہیں نواز شریف لندن سے آئے تھے مسلم لیگ نون کو یہی امید تھی کہ اس مرتبہ نواز شریف کا جادو سر چڑھ کر بولے گا بڑی جیت حاصل ہوگی کسی سے الائنس کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی نواز شریف اکیلے خود مختار بن جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا بلکہ زردار جھٹکا لگا ہے ایک سیٹ پر عمران خان کے ایک آزاد امیدوار سے نواز شریف کو ہار تک کا سامنا کرنا پڑا ہے عاصف علی زرداری بھی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کو اور کم ووٹ ملا ہے اور جو بلاول بھٹو ہے یا پی پی پارٹی وہاں کی اس کی سیاست کا جو انداز تھا اس مرتبہ مسلم لیگ نون کے خلاف یعنی انہوں نے اپنا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی مسلم لیگ نون کے خلاف لوگوں کو حاصل کر کے یا ان کے بیچ میں اپنی مقبولیت بنا کر کے تو اس وجہ سے بھی پی پی کو وہ کامیابی نہیں مل سکی جو چاہ رہے تھے اگر یہ دونوں اپنی سیٹوں کے کٹھا کر لیتے ہیں تب بھی یہ سرکار بنانے کے قابل نہیں رہیں گے یعنی مسلم لیگ نون اور پی پلز پارٹی بلکہ ان کو ایم کیو ایم کا سمرتھن لینا پڑے گا اس کے علاوہ کچھ اور دوسرے امیدواروں کا سہارہ لینا پڑے گا اور تقریباً سبھی پارٹی یعنی مسلم لیگ نون ہے یا پی پی پارٹی ہے جو بلاول بھٹو کی ہے اس کے علاوہ محنان فضل الرحمان کی پارٹی ہے الطاف حسین کی پارٹی ان تمام پارٹیوں کا جب مشترک اتحاد ہوگا تب بھی یہ لوگ سرکار بنا سکتے ہیں اور جو پاکستان کے عوام ہیں وہ اس سرکار سے خوش نہیں ہے وہ اس کے خلاف ہے لیکن ایک بڑا سوال پاکستان کی میڈیا میں وہاں کے تجزیہ کاروں کے درمیان یہ ہے کہ جو عمران خان کی پارٹی کے امیدوار ہیں جن کی تعداد نوے سے زیادہ ہے یہ کس طرح سرکار بنا سکتے ہیں پاکستان کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے اگر تین دنوں کے اندر اندر کسی پارٹی کو جوائن کر لیا تو اس کا شمار اس پارٹی میں ہوگا ورنہ ان کی حیثیت آزاد امیدوار کے طور پر ہوگی پھر کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے ہیں نہ کوئی اور پارٹی ان کی بنیاد پر میجورٹی دکھا سکتی ہے اب تین دنوں کا وقت ہے اور الیکشن میں پاکستان کی جو پارٹی تھی یعنی عمران خان کی پارٹی پاکستان تاریخ انصاف بزابتہ طور پر ایکٹیو نہیں تھی کیونکہ ان کا جو نشان ہے جو سیمبل ہے بلے کا اس کو چھیل لیا گیا تھا بہت پریشان کیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے نئی پولیسی بنائی اور آزاد امیدوار کے طور پر ان کے جو امیدوار تھے نیتہ تھے میدان میں آئے پاکستان تاریخ انصاف نے اپنی ویب سائٹ پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان سب کو سپورٹ کر کہا کہ ہمارے حمایت یعفتہ امیدوار ہیں آزاد ہیں لیکن یہ پاکستان تاریخ انصاف کے طرف سے ہے کیونکہ ان کا بزابتہ امیدوار نہیں ہے ان ٹائم پر ان کا جو سمبل ہے وہ چھیل لیا گیا ہے اور اس امیدواروں کے تعداد نوے سے زیادہ ہے اب پاکستان تاریخ انصاف کے رہنماوں کے کہنا ہے کہ ہم جتنے اپنے آزاد امیدوار ہیں ان سب کا ایک مشترکہ گروپ بنائیں گے ہم الیکشن کمیشن کے سامنے جائیں گے اور ہمیں ہی سرکار بنانے کا موقع ملے گا تو ہم جتنے آزاد امیدوار ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں پاکستان تاریخ انصاف کی حمایت یعفتہ ہے ہم نے بازابتہ ان کو جو سپورٹ کیا تھا تو اس میں کہہ دیا تھا اور ان امیدواروں نے بھی جو الیکشن کمیشن میں اپنا حلف نامہ داخل کیا تھا اس میں بھی یہ بات تو واضح تھی کہ پاکستان تاریخ انصاف کے ہی نمائندہ ہے لیکن آزاد امیدوار کے طور پر چناؤں لڑ رہے ہیں اس لئے ہم اپنا ان تمام امیدواروں کا گروپ بنائیں گے اور ہم خود سرکار بنائیں گے اور سرکار بنانے کے لئے ہمیں کسی اور کا سمرتن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم ہی سب سے بڑی پارٹی ہیں دوسروں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ایک پولٹیکل پارٹی ہے مجلس وحدت المسلمین جس کو دو سیٹوں پر جیت ملی ہے مجلس وحدت المسلمین جماعت اسلامی کے نظریہ کے قریب ہے حالانکہ جماعت اسلامی اپنے سیاسی اصول میں اس نظریہ کو نہیں اپنا رہی ہے مجلس وحدت المسلمین کا نظریہ ہے کہ اللہ حق کا قانون نافذ ہوگا اسلامی قانون پاکستان میں نافذ کرنا ہے کہ عمران خان کے جتنے امیدوار ہیں وہ سب مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کریں گے مجلس وحدت المسلمین کسی کو وزیر عاظب بنائے گی اور اس کے بعد عمران خان پر ان کی پارٹیوں پر جو کاروائے کی گئی ہے جو کیسز درج کے گئے ہیں دھیرے دھیرے ان سب کو ختم کیا جائے گا اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گی مضبوط ہو جائے گی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور جو بلاول بھٹو ہے یہ عمران خان کی آزاد امیدواروں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں جور توڑ کر رہے ہیں جس طرح انڈیا میں بھی امیدواروں کو خریدا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جتنے لوگ ہیں مضبوط ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ دغا نہیں کرنے والے ہیں جن لوگوں نے اس الیکشن میں عمران خان کے ساتھ دغا کیا ہے دھوکہ کیا ہے انہوں نے اپنا انجام دیکھ لیا ہے کہ ان کا بڑا قدر تھا بڑا مقام تھا اس کے باوجود وہ اپنی سیٹے بھی نہیں جیت سکے ہیں ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہو یہ کہ عمران خان کو الیکشن سے دور کرنے کی ان کے سیاسی کریئر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی آرمی چیف کے ذریعے نواز شریف کے ذریعے لیکن عوام نے عمران خان کا ہی سپورٹ کیا ہے عمران خان کا ساتھ دیا ہے اور یہ واضح پیغام ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں وہ عمران خان کو چاہ رہی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور حکومت کو چاہ رہی ہیں عمران خان کا جو سیاسی انداز تاکام کرنے کا اس سے پاکستان کی عوام مطمئن ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اتنی ساری بندشوں کے باوجود مشکل حالات میں عمران خان کی پارٹی کو اتنی بڑی جیت ملی ہے عمران خان پر تین چار کیسز ہیں وہ جیل میں بند ہیں اور اگلے دنوں میں بھی جیل سے ان کا نکلنا آسان نہیں ہے عمران خان کی پارٹی کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں جو فیصلے کرتے ہیں وہ سب بھی جیل میں بند ہیں یا اور پوش ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں تو عمران خان کے دوسرے تیسرے نمبر کے جو پارٹی لیڈرز تھے ان سب نے پالیسی بنائی اور ان سب نے اتنی بڑی جیت حاصل کر لی ہے اس لئے عمران خان کی اس کو بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے عمران خان صرف یہیں پر نہیں رکے بلکہ پاکستان میں جو چار صوبے ہیں ان میں سے بھی ایک صوبہ میں عمران خان کی پارٹی کو جیت مل گئی ہے پاکستان میں چار صوبہ ہے اور پاکستان میں لوگ سبا کا الیکشن ویدان سبا کے ساتھ ہی ہوتا ہے یعنی وہاں کی جنرل اسمبلی کا اور اسٹیٹ اسمبلی کا الیکشن ساتھ ساتھ ہوتا ہے پاکستان کے پنجاب میں کسی بھی ایک پارٹی کو میجوروٹی نہیں ملی ہے مسلم لیگ نون کو زیادہ سیٹوں پر جیت ملی ہے لیکن آزاد امیدواروں کو بھی یہاں بہت زیادہ جیت ملی ہے اس لئے کسی بھی ایک پارٹی کو پنجاب کے صوبہ میں فل میجوروٹی نہیں آئی ہے دوسرا صوبہ وہاں کا سندھ ہے سندھ میں بلاول بھٹو کی پارٹی پی پی کو فل میجوروٹی ملی ہے اس کی سرکار بن جائے گی پاکستان کا تیسرا صوبہ ہے خیبر پوختان خواہ یہاں عمران خان کی پارٹی کے امیدواروں کو جیت ملی ہے یعنی آزاد امیدواری یہاں بڑی تعداد میں جیتے ہیں ان کے پاس فل میجوروٹی ہے تو یقینی ہے کہ خیبر پوختان خواہ میں ہر حال میں پاکستان تحریک انصاف کی سرکار بن جائے گی بلوچستان وہاں کا چوتھا صوبہ ہے اور وہاں بھی کسی کے پاس میجوروٹی نہیں آئی ہے اس لئے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس پارٹی کی مرکز میں سرکار بنے گی وہی پارٹی وہاں کی لوکل پارٹیوں کے ساتھ الائنس کر کے اپنی سرکار بنائے گی تو پاکستان کے دو صوبہ میں کسی کو بھی میجوروٹی نہیں ملی ایک پنجاب میں جہاں مسلم لیگ نون کو بڑا جھٹکہ ملا ہے جو گڑ کہا جاتا ہے اور دوسرا بلوچستان میں ایک تجزیہ یا ایک خبر یہ بھی سامنے آ رہی پاکستان سے کہ اگر متحدہ سرکار صورت میں شہباز شریف ہی دوبارہ وزیر آزم بن سکتے ہیں نواز شریف اس طرح کی کمزور اور مخلوط حکومت میں وزیر آزم نہیں بننا پسند کریں گے اور جو عوام ہیں وہ بھی اس حکومت میں بہت زیادہ تنقید کرے گی وہ عوام بھی اس حکومت سے بہت زیادہ خوش نہیں ہوگی اور عمران خان کو اور بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا تو یہ پاکستان کا موجودہ سینیریو ہے اور اس بیچ عمران خان کا ایک اے آئی پیغام بھی وائرل ہو رہا ہے جیلس عمران خان نے نواز شریف پر تنقید کی اور کہا کہ نواز شریف دوسرے نمبر کی پارٹی ہے اس کے باوجود اس نے وے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وکٹری اس پیچ دی جو بہت شرمناک ہے اور کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے دراصل کل نواز شریف نے وکٹری اس پیچ دیا اور کہا ہم یہ سرکار بنائیں گے دوسرے پارٹیوں سے ملائنس کریں گے عمران خان کا خواب ہم شرمندے تعبیر نہیں ہونے دیں گے اس کی دنیا بھر میں مضمت کی جا رہی ہے تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک نواز شریف کیسے بے غیرت انسان ہے جو دوسرے نمبر پر ہونے کے باوجود وکٹری اس پیچ دے رہے ہیں جبکہ حق عمران خان کی پارٹی کو ملنا چاہیے تھا کیونکہ ان کو زیادہ سیٹو پر جیت ملی ہے عمران خان نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ ہم اپنی عوام کے شکر گزار رہے ہیں ہماری طاقت عوام ہیں ہم نے ملک نہیں چھوڑا ہم اسی ملک میں موجود ہیں ہم کیسے اس کا سامنا کر رہے ہیں اور عوام نے دیکھا دیا کہ عمران خان غلط نہیں ہے عمران خان کی سیاست ہی پاکستان کو ایک ترقی آفتہ دیش بنا سکتی ہے عمران خان کی سیاست سے ہی یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے دنیا میں اس کا نام روشن ہو سکتا ہے تو کل ملاکر جو پاکستان کا ریزلٹ ہے وہ یہی کہ آرمی کی جو منشاہ تھی نواز شریف کی جو کوششیں تھی دیگر پارٹیوں کا جو پورا منصوبہ تھا وہ سب خاک میں مل گیا ہے اور عوام نے کھل کر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا ہے عمران خان کے حق میں ووٹ کیا ہے پاکستان میں تقریباً بارہ کروڑ لوگوں نے حق رائدہی کا استعمال کیا جس میں ارسٹھ جس میں تقریباً چھے کروڑ کی جو تعداد ہے وہ میل کی ہے اور اس سے کچھ کم کی جو تعداد ہے وہ فیمیل ووٹرز کی ہے چالیس فیصد وہاں کا ٹرن آؤٹ تھا یعنی چالیس فیصد ووٹ کاشٹ ہوئے ہیں جن لوگوں نے ووٹ کیا ہے آزاد امیدوار اس مرتبہ گیارہ ہزار تھے یعنی کل سترہ ہزار امیدوار تھے اور پاکستان میں ایسا رہا ہے جو پچھلا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تھا تو اس میں صرف چھے ہزار آزاد امیدوار تھے لیکن اس مرتبہ گیارہ ہزار آزاد امیدوار میدان میں کھڑے ہوئے تھے صرف چھے ہزار ہی امیدوار ایسے تھے جو کسی پارٹی کے ٹکٹ پر تھے کچھ جو نواز شریف کے قریبی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے جتنے آزاد امیدواروں کو جیت ملی ہیں وہ سارے کا سارے عمران خان کی پارٹی کے ہیں لیکن جو سچائی ہے حقیقت پر مبنی ریپورٹ ہو یہی کہ 99 آزاد امیدوار جن کو جیت ملی ہے ان میں سے نوے سے زیادہ کا تعلق سیدھ سیدھے عمران خان کی پارٹی پاکستان طریقے انصاف سے ہے اس ریپورٹ میں اتنا ہی کمنسکشن میں اپنے رائے ضرور لکھے پھر ملقات ہوگی